بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی اور شائنی صبح کے ساتھ ویلکم کرتی ہوں اپنی ویڈیو میں آپ کو تو کیسے آپ سب یہ جی صبح صبح کا ٹائم اور میں صبح کے ٹائم ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تو آج رات کو الحمدللہ میں نے اپنے گھر کے سارے کام کر لیے تھے اس کا ریزن یہ تھا کہ دو تین دن سے میں ٹھیک طرح سے کوئی بھی کام نہیں کر پائی تھی جسٹ وہی کام کے جو بہت زیادہ ضروری تھے تو آج رات کو پھر بچوں نے میرے ساتھ ہیلپ کروائی چونکہ ان کو چھٹیاں ہو چکی ہیں اس لیے پھر ہم لوگ نے گھر کے سارے کام رات کو ہی مکمل کر لیے تھے اور دوسرے ریزن اس کی یہ بھی ہے کہ میرے ہزبن کی نائٹ ڈیوٹی جار رہی ہے تو پھر دن کو وہ تھوڑا پھر ڈسٹاب ہو جاتے ہیں ان کی نیز حراب ہوتی ہے اس وجہ سے میں دن کو اس چیز سے جو ہے تو اس چیز کو وائیڈ ہی کرتی ہوں کہ میں ان کو پریشان نہ کروں رات کی ڈیوٹی جو تو بڑی مشکل ہوتی ہے گرمیاں بھی ہیں طبیعت بھی ان کی سیٹ نہیں رہتی تو یہاں بچے بھی میرے آج سوئے ہوئے تھے آج میں نے ان کو فریج ہوڑا ہوا تھا کہ چلیں آج وہ دے تک سوئے ویسے ہمارے گھر میں نہیں دے تک ہم لوگ نہیں سوتے صبح صبح رہے جاگ جاتے ہیں تو یہاں میں اپنے لئے اور اپنے حسابین کے لئے ناشتہ بناوں گی آج مجھے صبح صبح ہی چائے کی بہت شدید طلب ہو رہی تھی رات کو میں بہت تھک گئی تھی کام کرتے کرتے بہت لیٹ ہو گئے تھے ہم لوگ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی یہاں میں اپنے لئے ناشتہ بنا لوں گی اور اپنے حسابین کے لئے بھی اگر آپ لوگوں میں سے کوئی میری ویڈیو پر نیا تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو فولی بات کیا کریں اور جو ایڈ آتے ہیں ان کو سکپ مت کیا کریں تو امید ہے کہ آپ لوگ ضرور میری بات پر جو ہے تو نظر سانی کریں گے آپ لوگوں کے اتابن سے میں یہاں تک پہنچی ہوں بچے میرے ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں پھر جو ہے تو میں نے یہی سوچا کہ میں تو ناشتہ کرلوں اور حسابین کے ساتھ ہی ناشتہ کرلوں پھر وہ سب سونے کے لئے چلے جائیں گے نائٹ ڈپٹی جو کرتے ہیں تو یہاں میں نے ایک بات بھی آپ سے شیئر کرنی ہے ایک چھوٹی سی خوشی ہے میری جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے یہاں میرے حسابین میرے لیے جو ہے تو گفٹ لے کر آئے تھے کنگن دو تو یہ میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی آپ لوگوں پر ہی اس کا جو ہے تو یہ ڈپینڈنڈ ہے کہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے یہ گولڈ پلیٹڈ ہیں یا ریل گولڈ کی گولڈ کے کنگن ہیں میرے تو یہاں آج کا ساتھ ساتھ میرا سٹیچنگ کا وائک بھی جو ہے تو جاری ہے یہ پھر قریب ہے مگر میں اس مطبعہ زیادہ کام نہیں کروں گی میں یہ طبیعت بہت حراب ہے یہاں جی یہ زہر کا ٹائم ہو گیا ہے میں نے نماز پڑھی تو آج مومن کا دل کیا کہ ماما میں نے بھی آج نماز پڑھنی ہے تو مجھے بہت خوشی ہے مومن کو میں نے تیاری کروائی نماز کی تو اس نے بھی نماز پڑھی اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو جو ہے تو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور چھوٹی عمر سے ہی ہمیں انہیں نماز کی طرف مائل کرنا چاہیے تاکہ جو ہے تو آگے ان کے لئے کوئی مسئلہ نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو تو یہاں پھر میں شام کے ٹائم امی کے گھر چلی گئی تھی آج میری طبیعت کچھ زیادہ ہی میں پریشان تھی تو بیگنس بہت زیادہ ہو گئی تھی پھر میں نے سوچا کہ میں رپ لگوال ہوں کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی مگر بس یہ کہ اپنے معاملے میں تھوڑا لیزی پان ہو جاتا ہے مجھ سے تو یہاں میں آگے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ میں ساتھ کیا کیا مسئلہ مسائل چل رہے ہیں تو آپ لوگ ضرور میرے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ میری ساری پریشانیات کرے آمین سم آمین اپنا بہت سا حیال دکھے گا اللہ حافظ